موسیقی چیز نہیں ہے جو انہیں پرفیکٹ ملے اور جس پر وہ سکون کا سانس لے سکیں اور کہہ سکیں کہ ہاں ہم ایک میٹرپولٹن شہر میں رہتے ہیں اور بڑے زبردر ہمیں سہولیات کا جو ہمیں پروائیڈ کی جاری ہیں لیکن اب اس پہ سونے پہ سواگا یہ ہے کہ کراچی کے شہریوں کی عزت ان کا جان و مال وہ بھی محفوظ نہیں رہا ہے سٹریٹ کرائمز اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ اب کراچی میں بھی ڈاکو راج کا سامنا ہے شہریوں کو جو کہ ڈاکو راج ہم سنتے تھے کہ اندرون سندھ میں مختلف کچھے کے علاقوں میں ڈاکو راج ہوتا تھا اور ڈاکو لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے اور پھر ساوان لیتے تھے اور بہت سے چنگتے تھے اب تو کراچی میں یہ حال ہے کہ لوگ اپنے گھروں کی دہلیز پر محفوظ نہیں ہیں اپنے گھروں کے اندر بھی لوگ محفوظ نہیں ہیں تو یہ کس کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور کیا یہ پری پلینڈ ایسا ہو رہا ہے کیا یہ کچھ لوگ یا کچھ میں بھی کہ کچھ ادارے کیا یہ چاہتے ہیں کہ کراچی میں امن اومان کی یہ صورتحال خراب ہو انتہائی ابتر ہو جائے اور انہیں کوئی جواز ملے مزید کچھ کرنے کا یا مزید کچھ سہولیات لینے کا کیا وجہ پھر وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے میں دیکھ رہے ہیں کہ نہتے شہری اپنی جانیں گوا رہے ہیں اپنی قیمتی اشیاء سے محروم ہو رہے ہیں اور کسی کے کان پر لگتا ہے کہ جونت تک نہیں رنگتی ایسے شہریوں میں جو ان ڈاکوں کے ہتھے چڑے اور ڈاکوں کی فائرنگ سے شہید ہوئے ان میں صحافی بھی شامل ہیں اثر مطین کا واقعہ بھی ریسنٹلی ہے جس میں انہوں نے اپنی جان قربان کر دی اور ایک اور شہری کو بچاتے ہوئے تو یہ سلسلہ کب تک چلے گا اگر ہم بات کریں پولیس کے حوالے سے پولیس کے کچھ عدد شمار ہیں جو بھی ریسنٹلی کچھ دنوں میں سامنے آئے ہیں بقول پولیس کے کہ بارہ ہزار سٹریٹ کرمنلز کو گرفتار کیا گیا کچھ تک کچھ عرصے میں اور اس میں سے سات ہزار آٹھ سو کرمنلز زمانتوں پر باہر آ گئے تو باہر آ کے اب ظاہر ہے وہ شہریوں پر پھول تو نہیں برسائیں گے ان میں سے اگر کسی کی تربیت ہوئی ہو شاید ہو سکتا ہے کوئی کسی نے وہ کر لیا اور رہے راست پر آ گیا ہو تو ٹھیک ہے ورنہ تو عمومن تو عام خیال بھی یہ کیا جاتا ہے اور دیکھا بھی یہ جاتا ہے کہ جیلو میں جو لوگ جاتے ہیں وہ جب باہر آتے ہیں تو اس سے کہیں زیادہ تربیہ تیافتہ اور کہیں زیادہ ان کا حوصلہ جو ہے نا اور بڑھ جاتا ہے کرائمز کرنے کے حوالے سے دوہزار اکیس میں بھی جو سال ہے وہ کراچی کے شہریوں کے لیے تکلیف سے کم نہیں رہا اس میں بھی شہری لٹتے رہے سٹریٹ کرائمز بہت ہائی رہے گوشتہ تین سالوں کے مقابلے میں دوہزار اکیس میں سٹریٹ کرائمز کی شرح جو ہے وہ کافی زیادہ رہی بتایا جاتا ہے عدد شمار کے مطابق کہ ستائیس فیصد سے زائد سٹریٹ کرائمز کی شرح میں اضافہ ہوا دوہزار اکیس میں یہ پی ٹی آئی کے ایم پی ہیں خورم شیرزمان انہوں نے ایک لیٹر لکھا پرائم منسٹر کو اس میں انہوں نے یہ کوٹ کیا ہے کہ دوہزار اکیس میں سٹریٹ کرائم کے اسی ہزار سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ بات مینچن کیے کہ ان جرائم میں ستائیس فیصد سے زائد اضافہ ہوا ہے پولیس کے عدد شمار ہیں کچھ ہمارے پاس جس میں سٹریٹ کرائم کے دوران دوہزار انیس میں وارداتے تو آپ سوچی سکتے ہیں کہ کتنی ہوئی ہوں گی لیکن ہم صرف بات کرتے ہیں ان شہریوں کی ان نہتے شہریوں کی جو اپنے جان سے گیا جنہوں نے اپنے جانے قربان کی دوہزار انیس میں خالی چوالیس شہری اپنی جان سے گئے اور اس کے ساتھ اگر ہم دوہزار بیس کی بات کریں تو ڈکیٹیوں کے دوران اکی آون شہریوں کو ڈاکوں نے گولیوں کا نشانہ بنایا اور وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اسی طرح اس سال دو ماہ کے دوران اب تک پندرہ سے زائد شہریوں کو ڈاکوں نے ہلاک کر دیا ہے اپنی وارداتوں کے دوران جو لوٹ مار ہوئی وہ تو ایک الگ چپٹر ہے لیکن کسی کی جان گئی مطلب حکومت یا ذمہ داران کیا یہ سوچ سکتے ہیں کیا وہ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ کسی کے گھر کا ایک پیارہ اگر چلا گیا اور وہ اپنی جان سے گیا تو اس گھر پر کیا قیامت نہیں ٹوٹی ہوگی اس پر ہم بات کریں گے ہم اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے تحقیقاتی جنرلس جناب مبشر فاروق صاحب نے ہمیں سٹوڈیو موجود ہیں اور ہمیں سکائپ پہ جوائن کیا ہے جناب زیا حمد آوان ایڈوکیٹ صاحب جو کہ سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں اسلام علیکم زیا صاحب زیا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیں جوائن کر لیں گے ناظرین یہاں وقت تو ایک بریک آؤٹ بریک کے بعد دوبارہ آ کر ہم اس موضوع پر مزید گفتگو کرتے ہیں ناظرین ہم بات کر رہے ہیں کہ کراچی شہر میں ڈاکو راج کیوں ہے اور ہم نے کچھ پولیس کا جو ڈیٹا ہے وہ بھی آپ سے شیئر کیا جس کے بقول انہوں نے کہا کہ سات ازار آٹھ سو ایسے کرمینلز زمانتوں پر باہر آ چکے ہیں جو مختلف کرائمز میں گرفتار ہوئے تھے ٹیلیفن لائن پر موجود ہیں جناب زیا حمد آوان ایڈوکیٹ صاحب ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم زیا صاحب زیا صاحب کیا یہ بات درست ہے کیا آپ کے نولیج میں ہے کہ اتنی بڑی تعدد میں کرمینلز ہوئے ہیں وہ زمانت پر باہر آ گئے ہیں دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ہمارے شہری ہیں کراچی کے اور خاص طور پر سندھ کے وہ لاوارس ہیں کیونکہ ہماری سندھ گورنمنٹ اور فیڈی گورنمنٹ دونوں جس طرح سے ٹریٹ کر لے ہیں ہمیں وہ بہت ہی افسوسناک پہل ہوئے ہیں ہمیں ایک نیشنل ڈائیلوگ کی ضرورت ہے کہ لوگوں کے پروٹیکشن کی ذمہ داری حکومتوں کی ہوتی ہے حکومت بنتی اسی لیے ہے کہ انہوں نے لوگوں کو پروٹیک کرنا ہوتا ٹھیک ہے نا اگر وہ پروٹیک کرنے میں ناکام رہیں جس میں دونوں ہی حکومتیں شامل ہیں ٹھیک ہے نا یہ ایک دوسرے پہ الزام لگا کے ہمیں بے حکوم بنا رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ پورا آوے کا آوہ بگرا ہے پورے سندھ میں رینجرز کب سے پولیس کے ساتھ رینجرز بھی ہے اگر وہی پیسے جو رینجرز پر لگائے ہوئے وہ اگر پولیس پر لگا دیتے ہیں تو آج پولیس ڈیفرنٹ ہوتی اگر اس کو پولیٹیکل نہ بناتے ہیں تو بات یہ ہے کہ یہ حالات کوئی اچھے نہیں ہیں اور اس پہ جتنے بھی آپ پروگرام کرنے بیان دے دیں ان کے کان پہ جوبی نہیں گئی تھی ہے اور پھر سپرین کورٹ کا کراچی کے یہ ساری بات کا ثبوت ہے کہ بھئی کس طرح سے انہوں نے گریل کیا ہے ان کو لیکن یہ سمجھنے والے ہیں ہی نہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہم بیار و مددگار لوگ ہیں ہم سے پھر صرف پیسے اور ٹیک وصولی آسان ہے بس وہ کرتے رہو اس کے لیے جبر کرو سب کچھ کرو تو یہ جو حالات ہیں یہ بہت اچھے نہیں اور اس پہ سپریم کورٹ بھی کیا کرے گی پارلیمنٹ کچھ کرنی جائے پارلیمنٹ ڈیوائزڈ ہے اس طرح ہم سے ڈیوائزڈ ہے کہ اس کو ایک آرڈیننسز کے لیے حکومت چل رہی ہے تو میں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں پاکستان کیا پاکستان کے ساتھ کھیل کھیل رہے ہیں کیا کر رہے ہیں یہ ساری پارلیٹیشن اور پھر وہ لوگ جو کہ پسے پردہ اپنا رول ادا کرتے ہیں ان کا رول تو بہت ہی عجیب ہے سمجھ نہیں آجی شہری ہو اچھا زیاء صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ کوٹ میں موجود ہیں اور ابھی کوٹ روم کی طرف ہی جا رہے ہیں آپ غلماً پیرل چلتے ہوئے جا رہے ہیں اور مجھے اندازہ ہو رہا ہے اور آپ ہم سے بات کر رہے ہیں یہ سے بتا جیے بس آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ بھئی اگر زمانتوں پر لوگ رہا ہو رہے ہیں تو عدالت شواہد کی بنیاد پر ہی فیصلہ کرے گی نا پولیس کی وش پہ تو نہیں کرے گی یا لوگوں کی وش پہ تو نہیں کرے گی اس کا مطلب کیا ہوا کہ پولیس کا جو پروسیکشن سسٹم ہے جو اس کے انویسٹیگیٹرز ہیں یہ ان کا فیلیر ہے نا بلکل دیکھیں ہماری انویسٹیگیشن پرانے زمانے کی انویسٹیگیشن ہے اور ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے آپ دیکھیں آپ کا لوگ کیا کہتا ہے آپ کو اگر کہیں ڈی این اے کی ضرورت ہے تو ڈی این اے کی ریپورٹ جو ہے وہ لاہور جاتی ہے یا اسلامباد اور وہاں سے آتی ہے ہمارے پاس وہ لیوڈی نہیں ہے نہ بلوستان کے پاس ہیں نہ پاکستان کے پاس ہیں نہ ہی کے پی کے پاس ہیں تو جب وہاں سے وہ آتی ہے تین مہینے میں ریپورٹ آتی ہے اور چودہ دن میں آپ نے چالان سب میٹ کرنا ہوتا تو اتنی چیزیں ہیں کرمینل جسٹس سسٹم میں کہ یہ آؤٹڈیٹڈ ہو گیا ہے پولیسی اور یہ کرمینل جسٹس سسٹم یہ دونوں آؤٹڈیٹڈ ہو گئے ان کو سرجری کی دل ہو گئے سرجری کی ان کو جو ہے وہ انجیکشن سے بات نہیں بنی چلیں بہت شکریہ آپ کا زیابان صاحب موجود ہیں اپنے ٹائم کا بہت شکریہ آپ کا جناب عبشیر صاحب مجھ صاحب یہ بتائیے کہ یہ مطلب کیا ہو رہا ہے شہر میں اور یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ ڈکیتیاں کیوں بڑھ گئی ہیں آپ انویسٹیگیٹیو جنرلیسٹ لکیت گروپ تو پہلی بھی ہوتے تھے لیکن ان کی ایک محدود تعداد تھی پولیس کی فورس اس وقت تعداد میں کم ہوتی تھی پولیس کی پاس وسائل بھی کم تھے لیکن اس کے بوجود جرائم اتنے نہیں تھے ایک محدود پیمانے پہ ہوتے تھے گزشتہ بیس پچیس سالوں سے اس میں اضافہ ہوا ہے یہ سٹریٹ کرائیم میں جو یعنی اس کو پہلے اور یہ قدیم جرم ہے اس کو پہلے رہزنی بولتے تھے اور اس کے لوٹ مار کرنے والا سٹریٹ کرمنل ہوتا تھا تو اس کو رہزن بولتے تھے یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے لیکن یہ پہلے ان علاقوں میں ہوتا تھا کہ ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے درمیان جو راستے سنسان ہوتے تھے لوٹ مار وہاں ہوتی تھی یہ ہماری بدخسمتی ہے کہ کراچی کی جو گنجان آبادیاں ہیں اس کے درمیان میں یہ وارداتیں ہو رہی ہیں شارع فیصل جیسی سڑک پہ اور ان سڑکوں پہ جہاں پہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا آم آدمی کسی خانون توڑنے کا وہاں پہ یہ کھلے عام اسلحہ لے کے یہ وارداتیں ہو رہی ہیں اور بعض علاقوں میں یہ پورے ناکے لگا کر جیسے کورنگی ہو گیا مہران ٹاؤن ہو گیا اورنگی ٹاؤن ہو گیا اور کچھ مواج گھوٹ کے علاقے ہو گئے تو یہ تمام علاقوں میں سب وارداتیں ہو رہی ہیں یہ کافی پہلے اس کی نشاندہی ہو گئی تھی کہ یہ ہوگا اور خطرے کی علامت یہ ہے کہ اس میں کچھ ملیٹنٹ اورگرینزیشن نشاندہی کیسے ہو گئی تھی کس کی طرف سے ہو گئی تھی دیکھیں یہ کچھ چیزیں آف دی ریکارڈ ہوتی ہیں کچھ چیزیں آن دی ریکارڈ ہوتی ہیں آن دی ریکارڈ بہت سی چیزیں ہیں لیکن آف دی ریکارڈ بھی جیسے ہم پولیس کے ساتھ یا انٹیلینز کے ساتھ لوگ کے ساتھ ہماری ملاقاتیں ان کیسز کے حوالے سے ہوتی ہیں اس میں بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں اس میں یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ سٹریٹ کرائم بڑھے گا اور یہ سٹریٹ کرمینلز خابو سے باہر ہو جائیں گے اس کے علاوہ پولیس میں ایک بڑی تعداد تھی جو مکس اپ ان کرمینل ایکٹیوٹیز پولیس سالانہ آپ اس کا ریکارڈ دیکھ لیں مختلف افسران یا اہلکاروں کے حوالے سے ان کو اطلاعات ملتی ہیں اس کے لیٹرز بھی ایشو کرتی ہے بعد میں وہ کہیں پیسہ کھلا کے اور کہیں وہ تعلقات استعمال کر کے پھر واپس بھال ہو جاتے ہیں بہت کم تعداد ایسی ہے جو واقعی پولیس سے خارج ہوتے ہیں تو اس قسم کی جو ہے نا پورے ایلیمنٹ ہیں جو سٹریٹ کرائم کے بڑھنے کا سبب بن رہا ہے اور اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ بڑھے گا خطری کی بات یہ ہے کہ آپ نے وہ توائیف الملوکی والا دور سناؤ گا کہ جب حکمران جو ہے وہ لوس پڑھتے ہیں اور ان کی حکومتی ریٹ ختم ہوتی جاتی ہے تو گروپ پیدا ہوتے ہیں وہ گروپ پھر آوارہ لچے لفنگے لوگوں پر مشتمل ہوتے ہیں پہلے تو تھوڑی تھوڑی بار داد کرتے ہیں جب وہ خطرے سے باہر آ جاتے ہیں ان کا اندازہ ہوتا ہے کہ حکمران یا فورسز ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہیں یا وہ فورسز میں نقب زنی کرتے ہیں وہاں اپنی کانٹیکٹ پیدا کر لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ گروپ بڑے ہوتے ہیں اور پھر یہ باقیدہ طبائف الملوکی کے دور میں حکمرانوں کے رٹ نہیں تھی وہاں پہ مختلف شہروں میں قضبوں میں ٹاؤنز میں مختلف ڈاکووں کی حکومت تھی اور وہی دور تھا جس کو ہم طبائف الملوکی بولتے ہیں بدخسمتی سے اس وقت کراچی بھی وہی ہو یعنی آپ کے پی کے میں یا بلوچستان میں یہ واردہ تیٹی نہیں دیکھیں گے تو اس میں میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا تو باز لوگ جیسے کہتے ہیں کہ جی بیروزگاری کی وجہ سے بیروزگاری تو پھر پورے ملک میں صرف سکر میں تو نہیں ہے بیروزگاری پورے ملک میں ہے تو یہ پنجاب میں یہ اس خسم کی واردہ تیٹ کیوں نہیں ہو رہی کیپی میں کیوں نہیں ہو رہی بلوچستان میں کیوں نہیں ہو رہی یہ کراچی کیوں ملے تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایک تو لوکل کرمنلز اور یہ سٹریٹ کرائم ڈکیٹی کی مقابلے میں ہاؤس روبری دوسرے مقابلے میں بہت آسان ہے کیونکہ پولیس نے فوکس کیا بینک ڈکیٹی پر آپ دیکھیں بینک ڈکیٹی میں بہرحال چند سالوں بعد کمی آئی ہاؤس روبری میں کمی نہیں آئی بہت زیادہ ہیں اس وقت بھی اور ہاؤس روبری کی بھی کوئی وارداتوں کی ریجسٹریشن نہیں ہو رہی یعنی پولیس لوگ کمپلین نہیں کر رہے خوف کے مارے حضرت یہ کہا جا رہے کہ اسی فیصد لوگ کمپلین ہی نہیں کرتے میں ذاتی طور پر درجونوں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے ساتھ بڑی وارداتیں ہو چکی ہیں لیکن میں نے ان کو سمجھائے بھی لیکن وہ راضی نہیں ہیں کسی صورت بھی راضی نہیں ہے پولیس کے پر ان کو پولیس پر اعتماد نہیں ہے دوسرا انہوں نے کرمنلز کا بھی خوف ہے کو بدلہ لیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ حکومتی ریٹ ختم ہو رہی ہے کرمنلز کنٹرول پا رہے ہیں اچھا خطری کی علامت یہ ہے کیونکہ یہ اس فیل سے اس کاروائیوں سے فرسٹیشن پیدا ہو رہی ہے پبلک میں حکومت کے خلاف ارداروں کے خلاف نفرت پیدا ہو رہی ہے میں نے عام لوگوں کو کہتے ہیں سنائے کہ پولیس انوالو ہے یا فورسز انوالو ہے میں ان سے کہتا ہوں کہ نہیں پولیس بطور انسٹیٹویشن یا فورسز بطور انسٹیٹویشن انوالو نہیں ہوتی اس کے اندر کوئی ایک آدمی ہو سکتا ہے اس کے اندر چند لوگ ہو سکتے ہیں لیکن پورا ادارہ نہیں ہوتا لیکن عام سوچ بنتی جا رہی ہے میرا مقصد یہ ہے کہ جو ٹیررسٹ ایلیمنٹ ہیں وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو رہے ہیں اور اسٹریٹ کرمنلز اس کا ایک اور حصہ ہیں میری اطلاعات کو انطابق شہر میں کچھ اسٹریٹ کرمنلز گروپ اورگنائز ہو رہے ہیں باقعدہ زونل سطح پر یعنی وہ انہیں کراچی کو تقسیم کیا ہے کچھ حصوں میں انہیں اور ان کا باقعدہ نیٹورک بنایا ہے جی جی پورا نیٹورک ہے پورے کمانڈر ہیں ان کے پاس لو اس کے وہ وائلیس ہیں اچھا وائلیس جی 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 وہ ایک دوسرے سے کمیونکیٹ ہوتے ہیں یعنی پورا ایک سسٹم میں جو پولیس یوز کرتی ہے جی یہ لو رینج کے ایسے آتے ہیں بے قاس فاصلے تک آپ بات چیت کر سکتے ہیں وہ مارکٹ میں دستیاب ہوتے ہیں یا تعلقات میں مل جاتے ہیں یا آن لائن شاپنگ میں مل جاتے ہیں تو وہ کرمینلز ان سب چیزوں کو یوز کر رہے ہیں تو یعنی کمیونکیٹ ہو رہے ہیں اور وہ اورگنائز ہو رہے ہیں یہ بات درست ہے کہ یہ بات سننے میں آئی کہ ایک لاکھ سے زائد کرمینلز ہیں کراچی میں یہ ایک لاکھ تو بہت ہی یعنی کم اس کم تعداد ہے اچھا ویسے اگر دیکھا جائے تو دیکھیں کچھ گروپس ہوتے ہیں جو پرمنٹلی یہاں پہ ہیں کچھ گروپس ایسے ہوتے ہیں جو موسم کے حساب سے آتے ہیں یعنی رمضان سے پہلے آئیں گے عید العزا سے پہلے آئیں گے وہ کے پی کے سے بھی آتے ہیں پنجاب سے بھی آتے ہیں بلچستان سے بھی آتے ہیں اور یہاں پہ لوکل گروپ ان کے ساتھ ان کے سیٹنگ ہوتی ہے اب وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوپریشن کرتے ہیں اور بڑے پر مانے پر وارداتیں کرتے ہیں سارا سسٹم بڑا اورگنائز طریقے سے چل رہا ہے یعنی تین قسم کے یہ گروپ ہیں ایک بالکل اورگنائز گروپ ہیں جن کے پیچھے ملٹینسی ہے اور ایک گروپ ہیں جو صرف وارداتوں کے لیے لوٹ مار کے لیے وہ انہارگنائز ہیں اور تیسرا کچھ شوقین لوگ بھی ہیں جو انڈین فلمیں دیکھ کر یا اس قسم کی مافیا کی فلمیں دیکھ کے ان کے ایک شوق پیدا ہوا ہے کہ جو پسٹل نکالے اور شہری درے تو وہ جو ان کو ہیروپن محسوس ہوتا ہے اس میں تو اس میں بھی کچھ چیزیں سیکلوجیکل بھی ایسیو ہیں یعنی کئی میں نے ایسے کرمنل بھی دیکھے ہیں پولیس کے پاس پکڑے گئے اور مجھے چند سال پہلے میں انٹرگیشن کبھی کیا کرتا تھا تو ان سے جب انٹرگیشن کی محران ہو گیا کہ ان کے والد کروپتی ہیں کلکپتی ہیں اس کے گھر میں تو پیسے کی پوری ریل پیلے اس کے باوجود وہ واردات میں ملا پھر میں نے جب تفتیش میں سے پوچھا کہ یہ آپ کے پاس تو گھر میں سارے وسائل ہیں ساری چیزیں آپ نے کس وجہ سے کی دونوں نے بل بولا کہ ہم فلمیں دیکھا کرتے تھے اور ہم سوشل میڈیا پہ ایسی چیزیں دیکھیں تو ہمیں وہ بہت اچھا لگتا تھا کہ لوگ ڈر رہے ہیں ہم سے صحیح اچھے یہ دیکھیں کہ اس طرح کی وارداتوں کا لنک کیا بینڈ ٹیرریڈسٹ اورگنیزیشن سے بھی ہے کیا یہ ایک فنڈنگ دوبارہ سے پھر جمع کرنے کا بھی ایک سلسلائز میں ہے کیا اس طرف بھی دیکھیں جو بلوچستان اور سندھ کی ملیٹنٹ اورگنیزیشن ہے ان کا آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ دو سال پہلے وہ ایک الائنس بنا پھر وہ الائنس بننے کے بعد اب جو ہے وہ مزید ان میں کچھ تبدیلی آئی جیسے بی اے نے بنی انہوں نے پنجاب میں کاروائیاں شروع کی ہیں اور یہاں پہ سندھ میں اور بلوچستان میں جو الہدگی پسند ہے جو انڈیا کی جو سپورٹ سے کام کر رہی ہیں انہوں نے یہاں پہ ایک مہم چلائی ہے کہ جو تھوڑے مالدار لوگ ہوں اور پنجابی بولنے والے ہوں ان کے خلاف ایک مہم چلائی یہ باقی ہے دا افیشل ان کے لیٹر بھی جاری ہوئے پیغامات بھی جاری ہوئے اور دھمکیاں جاری ہو چکی ہیں اس پہ انٹیلینس ادار انہیں رپورٹیں بھی حکومت کو بھیجی ہیں کہ یہ ایک خطرے کی علامت ہے کہ جو سندھ میں کراچی میں بلوچستان میں ہو رہے ہیں تو ایسی ارگنیزیشن ہیں اور میری اطلاعات کے مطابق کراچی میں کچھ علاقوں کے اندر انہوں نے یہ ایک نیٹ ورکنگ کی ہے مختلف اسٹریٹ کریمنلز کو جوڑ کر ان کا مقصد یہ ہے کہ اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں کے ذریعے کراچی کے شہریوں میں حکومت کے خلاف اور اداروں کے خلاف اور نفرت پیدا کی جائے حکومت پہ ریاست پہ ادم اعتماد ان کا ہو وہ یعنی خوفزدہ ہوں وہ ان سے نفرت کریں تو اس جب یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو اداروں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے جی اداروں میں جو سنجیدہ طبقہ ہیں وہ ہم سے بات کرتے ہیں تو وہ بھی کچھ چیزوں کے اطراف کرتے ہیں لیکن برملہ کھلا اطراف نہیں کر سکتے اور آج کل پابندیاں جیسے میڈیا پہ پہنچی پابندیاں لگ چکی ہیں اسی طریقے سے پولیس کے اندر بھی بہت پابندیاں لگی ہیں آپ کے یہ سمجھتے ہیں جیسے کچھ ماضی کے کچھ واقعات میں بھی ایسا رہا کہ ادارے بھی ایک دوسری کیوں فیل کرنے میں بعض وقت دیکھنے میں آتا ہے کہ لگے رہتے ہیں کہ ایک کا کیس کوئی ہو رہا ہے تو وہ اس میں روڑے اٹکاتے ہیں یا یہ انتظار کرتے ہیں کہ ایک ادارہ بلکل ہی ناکام ہو جائے اس کو جوتے پڑھیں شہری ان کو ماریں اور پھر اس کے بعد جا کے پھر کوئی دوسرا ادارہ ایکٹیو ہو کیا یہ والا element بھی ہے اس میں اصل میں یہ جو حسد جو ہے نا دیئے انسان کے پیدا ہونے سے پہلے کا جرم ہے جو ابلیس کو شیطان کو حسد والی چیز تو element جو ہے انسان موجود ہے تو پولیس کے اندر بھی ایسا ہے اور اداروں بھی ایسا ہے بدخسمتی کے ساتھ یعنی مجھے بڑی شرمندگی ہو رہی ہے کہتے ہوئے کہ جو ادارے ہیں ان کے درمیان ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک task اوپر سے ملا ہوتا ہے کسی بھی جرم کے خلاف یا کسی انٹی سٹیٹ element کے خلاف ایک ادارہ ورکنگ کرتا ہے اور وہ وہاں تقریب پہنچ جاتا ہے دوسرا ادارہ دیکھتا ہے کہ اس task میں یہ ادارہ نمبر ون آ جائے گا اب میں پیچھے رہ جاؤں گا تو بعض اوقات وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کے ذریعے ان کا وہ mission یا ان کا وہ کام جو نہ مقصد فیل ہو جائے تو بدخسمتی سے ایسا اداروں بھی ہوتا ہے یہ individuals act ہوگا individuals کی طرف سے ہوگا نہیں institution بھی ہوتا ہے لیکن اس طریقے سے کہ ایک ادارہ دوسرے ادارے کی خبر لیک کر دیتا ہے وہ خبر لیک ہونے کی ایسا اس کا کام خراب جاتا اس کا mission فیل ہو جاتا مقصد اداروں کی تو یہ policy نہیں ہوگی individual جو ہوگا اس position پہ جو آدمی بیٹھا ہوگا officially کوئی policy نہیں ہوتی اس کے دماغ کے اخترار ہوگی ہے officially کوئی policy نہیں ہوتی اور police کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ میں نے خود ایسے کئی cases میں نے دیکھے ہیں جس میں ایک افسر آگے بڑھ گیا ایک خاص task پہ اور دوسرے افسر نے دیکھا کہ یہ بڑا ناموار ہو جائے گا hero بن جائے گا اس نے اس کی خبر کو لیک کرا دیا خبر لیک ہونے سے وہ mission فیل ہو گیا تو ایسی چیزیں ابھی بھی ہیں بدقسمتی ہماری آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ police کے prosecution کے بارے میں آپ کا کیا راہ ہے آپ کی میرے خیال میں جو police میں سب سے زیادہ ناہل جو لوگ ہیں ان کو prosecution میں لگا دیا جاتا ہے جو چاہتے ہیں کہ ایک محدود پیمانے پر اشوت لیں اور جو ہے وہ ایک رسمی کاغذی کاروائی کریں تو انہیں وہ police میں بدقسمتی سوال لگے ہوئے ہیں جو قابل اور اہل افسران ہیں وہ بہت کم ہیں اور انہیں اس قسم کی یعنی وہ نہیں ہے جو police کے system کی وجہ سے کہ وہ کوئی ایسا بڑا کام کر سکیں کیونکہ یہ elements ایسے ہیں کہ یہ بڑے مضبوط ہیں police والا کوئی ذاتی انفرادی طور پر ان elements کے خلاف کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا اسے پتہ کہ اس کی family یہاں غیر محفوظ ہو جائے گی وہ خود تو غیر محفوظ ہو جائے گا تو وہ ایک رسمی کاروائی کی طرح چل رہا ہے اس میں نہ ہے لوگ زیادہ ہیں جانے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا مباشر فاروق صاحب آپ مرسا موجود رہے ہیں اور اس پر یہ گفتگو تو ایسا ہے کہ اس پر سہر حاصل گفتگو نہیں ہو سکتی اور اس پر مذیب دی بات ہو سکتی ہے اور ناظرین ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو تھوڑا سا awareness دے سکیں کہ یہ سسٹم کیا چل رہا ہے کیسے چل رہا ہے اور یہ وارداتیں کیوں اس قدر بڑھ رہی ہیں اللہ سے دعائی کر سکتے ہیں واقعی حکمرانوں سے تو آپ بھی مظاہرے کرتے رہتے ہیں مطالبے کرتے رہتے ہیں ہم بھی شو کرتے رہتے ہیں جیسے زیادہ آوان صاحب کہہ رہے تھے لیکن لگتا یہ ہے کہ ان سب کا کوئی اثر ہو نہیں رہا ان کے کانوں پر جون ہی رنگ رہی ہم نے ایڈیشنل آئی جی کراچی جناب غلام نبی میمن صاحب سے رابطہ کیا تھا میں نے خود پرسلی انہیں کالز بھی کی تھی اور ایس ایم ایس بھی بھیجا تھا وارس ای بھی بھیجا تھا ان کا جواب آیا محترم فرماتے ہیں آپ دیکھیں کراچی پولیس کے چیف ہیں وہ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں میڈیا سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ ہمیں اجازت دے دے تو یہاں شہری مر رہے ہیں ان کو گولیاں مار رہے ہیں ڈاکو ڈکیتیاں ہو رہی ہیں سب کچھ ہو رہے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ کو اجازت لینے کی ضرورت ہے کیا آپ کاروائی کریں نہ جا کے آپ کے پاس فورس ہے پولیس ہے آپ جائیں نہ جا کے ڈاکو کو پکڑیں ان کو عدالتوں میں پیش کریں تو یہ حال ہے پولیس کے چیف کا اس کی سیریسنس کا اندازہ آپ لگائیں کہ یہ اس کی سنجیدگی کا عالم ہے کہ انہیں فکر ہی نہیں اور واقعی دیا صاحب کے بات بلکل صحیح لگتی ہے کہ ان کے کان پر جون ہی رنگ تھی بس اب کیا کریں ناظرین دعا کریں آپ بھی اور ہم بھی دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ سے اور جہاں وقت ہوا ایک بریک آف بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں بلکم بیک ناظرین اور اب ہم بات کریں گے انجیوز کے عالمی دن کے حوالے سے سماجی تنظیمیں جس قدر خدمات انجام دے رہی ہیں اگر آپ کراچی میں رہتے ہیں تو آپ کو بہت اچھا اندازہ ہوگا بڑے شہروں میں اور اس کے علاوہ اللہ اور اسلامباد میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سماجی تنظیمیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ ایک دن کام بند کر دیں تو کہیں سسٹم ہی نہ کولیپس ہو جائے جو گورنمنٹ کی جو انسٹیوشنز ہیں اور جو وہاں جو فیسلٹیز ہیں اور جو لوگوں کو وہ سہولت دے رہی ہے وہ جو کہ گورنمنٹ کو سب سے زیادہ کرنا چاہیے لیکن وہ ایسا لگتا ہے سب سے کم کر رہی ہے اور جو مخیر حضرات اور جو انجیوز ہیں وہ پیش پیش رہتے ہیں اور بڑے بڑے اچھے اچھے نام بھی ہیں انجیوز میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دونمری بھی کرتے ہیں فراڈ بھی ہوتے ہیں لوگ کے پیسے بھی کھا جاتے ہیں لیکن کچھ نام معتبر ہوتے ہیں کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جن پر لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف اپنی مدد آپ کے تحت ہی لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں وہ مخیر حضرات کی طرف دیکھ کے نہیں بیٹھے ہوتے کہ مخیر حضرات ان کو کچھ امداد دیں گے تو آگے کسی کی مدد کریں گے بلکہ وہ اپنے طور پر بھی مدد کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں اسی پر ہم بات کریں گے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے آل پاکستان عوام اتحاد ویل فیر ایسسیئیشن کے صدر جناب حاجی محمد عرفان صاحب سلام علیکم عرفان صاحب والیکم اسلام کیسے اور ان کے ساتھ دوسرے جو مہمان ہمارے موجود ہیں وہ اسی ایسسیئیشن کے جنرل سیکٹری ہیں جناب حاجی محمد رفاقت صاحب بہت شکریہ آپ کا عجی صاحب حاجی صاحب موجود رہے ہیں تو ہم عرفان صاحب سے باتشیت کا آغاز کرنا چاہیں گے عرفان صاحب پہلے تو اپنی تنظیم کے بارے میں بتائیے کہ یہ کب آپ نے بنائی تھی اور اس کے پیچھے بنانے کی وجہ کیا تھی جزاکراللہ سب سے پہلے اخطر بھائی آپ لوگوں کا بہت شکریہ میں آپ کے چینل کے بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ ہمیں جو ہم فلائی کام کرتے ہیں ان کو جاگر کرنے کا آپ کے حوالے سے ہمیں موقع ملتا ہے بیسے کے لیے ہمارا جو تعلق ہے وہ صبح سرات سے خبر پختون خواہ سے تو جب دوہزار پانچ میں زلزلہ ہوا تو ہم زلزلے کے وقت یہاں سے گاؤں گئے ہم نے جا کے دیکھا بہت سارے گھر ایسے تھے کہ کسی گھر میں کسی کے والد کے انتقال ہو گیا کسی کے بھائی کا کسی کی ٹانک کٹ گئی کسی کا آتھ کٹ گیا کسی کے گھر ختم ہو گیا بہت بڑی آفت تھی اس وقت پھر ہم نے دوستوں کے ساتھ مل کر انجیوز بنانے کی کوشش کی پھر ہم نے ایک انجیوز بنائی الحمدللہ اس کے بعد آج تک ہم کام کر رہے ہیں کراچی میں بھی کام کر رہے ہیں اور وہاں بھی کام کر رہے ہیں اس وقت وہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ زلہ مانسیرہ تحصیل بلاکورٹ کے علاقے جیسے یوسی شوال کے طرح بہت سارے گاؤں آتے ہیں ان میں لائن سلائڈنگ ایریہ زیادہ ہیں اچھا اگر گاؤں میں کوئی بیمار ہو جائے تو گاڑی نہیں ملتی ان کو کندے پر اٹھا کر اسپتال تک لے جانا پڑتا ہے اچھا پہلے گورنمنٹ نے روڈ بھی دیا تھا اچھا روڈ کیونکہ لائن سلائڈنگ جب ہوتی ہے تو روڈ سارے ختم ہو جاتے ہیں پھر ہماری تنظیم نے سیاسی لوگوں سے سماجی لوگوں سے اپنے دوستوں سے مل کر کافی روڈ بحال کیے جیسے اسکول ہیں ہم نے وزٹ کیا اسکول ہمیں پانی نہیں ہے بچے کھلے اسمان کی نیچے تعلیم حاصل کرتے ہیں تو سڑکیں آپ نے بنوائی بھی ہوں الحمدللہ بہت سارے ابھی بھی مشین چل رہی ہے کام چل رہا ہے ہمارا بی بھی یہ تو بہت بڑا خرچہ ہوتا ہے لیکن اس میں گورنمنٹ سے بھی ہم لیتے ہیں اپنی تنظیم میں گورنمنٹ سے بھی ہم لیتے ہیں ہم جاتے رہتے ہیں گورنمنٹ کے پاس ان کو بتاتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں یا علاقے میں یا کھراچی میں کچھی عبادی میں جام بھی وسائل ہوتے ہیں تو ہم اس کو اجا کر کرتے ہیں تو الحمدللہ کام چل رہے ہیں لیکن جاتوں کے اندر جو میڈل اسکول اور پرامبی اسکول ہیں ان میں آپ یقین جانے کے کرسیاں سیڑ ڈیسک کچھ بھی نہیں ہے نا دریوں پر سردی میں برف کے اندر لوگ بچے پڑتے ہیں پانی نہیں ہے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پانی کی لائنیں ان کو دیں باترون بنا کے دیں اسکولوں کی عالت بہتر کریں تعلیم کا میار اچھا کریں انہی لوگوں میں سے اچھے لوگ نکل کر آ گیا ہیں تعلیم اصل کریں ہماری قوم ہماری پاکستان سے علامہ اقبال جیسے لوگ قائدہ سے محمد علی جناہ جیسے لوگ اور عبدالستار عیدی بابا جیسے جتنی بہت بڑی خدمت کی الحمدللہ ہماری سوچ اور جذبہ بھی یہی ہے رمضان میں آر سال ہم رمضان پیکج دیتے ہیں کراچی کے کچھی عبادیوں میں بھی اور گاؤں دیاتوں میں بھی اور میڈیسن دیتے ہیں جیسے کرونا وائرس کے دوران ہم نے کراچی میں الحمدللہ بہت بڑے پیکج دی ہیں اور ہم لوگوں کی عزت مجرور نہیں کرتے اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگ سفید پہنچیں رات کی تاریخ میں ان کی مدد کی جائے مال کے حوالے سے یعنی کہ میڈیسن ہے آسپیٹل ہے جن بچیوں کی شادیوں میں مسائل ہیں یا مثال کے طور پر کوئی بیوہ عورت ہے یا کوئی بیمار ہے اسپتال میں کسی کو فالج ہے کسی کو کینسر ہے خدا نہ خواستہ ایسے لوگ جن کے پاس وسائل نہیں ہیں تو ہم خوفی ان کی مدد کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ مل کر تو یہ ہمارا جذبہ ہے اور مسلمان کا حق بھی یہی ہے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے وہ تو جانبار ہوتا ہے جو صرف اپنی پیٹ پوجا کرتا ہے ہماری کوشش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے دوستوں کے ساتھ مل کے ہمارے جان مال وقت اللہ کی رضا کے لیے خرچو اللہ کی رضا کے لیے لگے اور ہم اس سال بھی انشاءاللہ رمضان پیکج دیں گے کراچی میں بھی اور انشاءاللہ انٹیریل جو گیاتی علاقے ان میں بھی اس کے علاوہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں گے میرا لائف نمبر بھی میں اگر کوئی بتائیں بتائیں میں 0345 3358 739 یہ میرا وٹسپ نمبر ہے کسی کے ساتھ نمبر ریپیٹ کر دیں 0345 3358 739 یہ میرا وٹسپ نمبر ہے اگر کوئی بھی مسئلہ ہو یعنی کسی کوئی بیمار ہے کسی کے ساتھ کوئی مسائل ہے تو وہ ہم سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں ہماری تنظیم کے ہماری جو رضاکار ہیں وہ جائیں گے وزٹ کریں گے وہ واقعی اگر مستحق ہے انشاءاللہ 100% اس کی ہم مدد کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے حاجی رفاقہ صاحب آپ بتائیے کہ آپ کیسے اس کافلے میں ہم سفر بنے حاجی صاحب کے بہت شکریہ سر پہلے تو میں میٹر ون نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں انہوں نے ہمیں آج موقع دیا اور تمام آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں یہ ہم کراچی میں جب ہم یہاں ریاش پذیر ہوئے یہاں ہمارا کاروبار سیٹل ہوا تو ہم اکثر کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں کراچی میں جب ہم گاؤں دیاتوں میں جاتے تھے اپنے ابائی گاؤں میں جیسے یوسیشوال تحصیل بھلا گوڑ جلہ مانسیرہ تو ان علاقوں کے جتنے بھی دیاتی علاقے تھے نا یہ انتہائی پیسماندہ تھے ان کے اندر بہت غریب اور مستحق لوگ ایسے رہتے تھے اگر کسی کو ایک بخار ہو رہا ہے اس کو بخار کی سیرفت جائی ہے تو وہ شہر یا ہسپیٹل آنے کے لیے اس کو پانچ سے آٹھ ہزار پے کی ضرور دے تو یا تو وہ درد پرداش کرتا ہے تو یا تو اس کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں تو ہم نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہم سب مل کر اگر اس پیسماندہ علاقے میں جو غریب مستائق بیوہ اور یتیم ایسے لوگ رہتے ہیں اگر ان کے پاس سولوت ہوتی نا وہ دیاتوں میں جنگلات میں کبھی نہ رہتے تو اسی لئے وہ وہاں پر رہے ہیں کہ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں تو ان کے ساتھ ہم نے مدد کرنا شروع کی اچھا ایک میت اگر یہاں کراچی میں ہو جاتی ہے جو گاؤں سے دیاتوں سے مزدوری کے سلزلے میں یہاں آئے ہوئے ہیں تو ان سے پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر اس کی میت ہو جائے تو یہاں کبر بیس سے پچیس ہزار روپے گی اور اس کی ٹینڈ کرسیاں میں مان یہ وہ ایوریج ایوریج تو ساٹھ سے ستر ہزار روپے اگر وہ یہاں سے اپنی میت کو اب آئی گاؤں لے کر جانا چاہتا ہے تو اس کے ٹکٹ ایمبولیس اور وہاں سے آگے کے خرچے تو پچاس سے ساٹھ ہزار روپے سے لگ اس سے زیادہ اس کا وہ خرچہ بن جاتا ہے ایک غریب آجمی اس وقت تو ایک تو وہ اس غم میں نے ڈالے کہ میں جاؤں اور کروں میں کیا اور دوسرا اس کے اوپر یہ بوجھ تو الحمدللہ آل پاکستان عوامی اطاعت کے جتنی بھی یہاں پہ ممران ہیں عدداران ہیں میں بالخصوص ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اور ان کو میں مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک یہ جذبہ رکھا اور یہ ایک اسٹیپ انہوں نے اٹھایا کہ ہم ان غریب لوگوں کی مدد کریں گے اور ان کے ساتھ ہم تعاون کریں گے ابھی بھی جیسے بھی کوئی مئیت یہاں پر ہوتی ہے جو غریب اور مستحق ہے اس کو یہاں سے گھن تک پہنچانے کا خرچہ آل پاکستان عوامی اطاعت افورڈ کر رہی ہے اور وہاں پر لوگوں کے ساتھ ہم مل کر جو سیاسی نمائندے ہیں جو ہمارے وہاں کے الیکٹ نمائندے ہیں گورنمنٹ کے ادارے ہیں جن کے زمرے میں جو جو کام آتے ہیں تو الحمدللہ وہ ہماری ایک آواز بے اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ پہلے تو وہاں پر کوئی اتنا بڑا پروجیکٹ نہیں آیا ہے کوئی اتنی بڑی سولد وہاں پر نہیں ہے کوئی ڈسمنسری نہیں ہے اسکول جو ہیں وہ اپگریڈ کرانے ہیں جیسے ہمارا وہاں پر جو روڈ تھے ان کی آلت بہتر کرنی ہے کتنے ہی لوگوں کی ہم نے اپنے ذاتی فنڈ سے بھی اور گورنمنٹ سے بھی جو مدد لی تو الحمدللہ اس کو کافی بہتر کیا اور اسکولوں کے اندر ہم نے کمرے بنا کے دیئے واشنوم بنا کے دیئے لوگوں کے ساتھ مدد کی تو ہمارا بیسک جو ہے دوسری چیز ہماری یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا بھی ایکٹیو کیوں نہیں ہیں اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم کسی کی پیکچر بہت زیادہ نہیں لیتے اور کسی کی بھی مدد کرتے ہیں کہ اس کی حصد نفس مجروع نہ ہو اس کی تصویر نہ لیں یا اس کی ویڈیو نہ بنایں اچھی بات ہے تو الحمدللہ ہم اس وجہ سے حاج صاحب کی طرف آئیں گے حاجی عرفان صاحب یہ بتائیے کہ آپ کن کن شعبوں میں کام کر رہے ہیں جیسے صحت ہے تعلیم ہے یا اور کس طرح سے آپ کام کر رہے ہیں سر میڈیکل اور تعلیم میں ہم سب سے پیش پیش ہیں سب سے پہلی ہماری ترجیح سوچ تعلیم کی طرف ہے کہ خاص طور پر جو کچھی عبادی ہیں جہاں پر لوگوں کو تعلیم کے کونسیپ نہیں ہے یا ان کے پاس شعور نہیں ہے یا وسائل نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ موخیر حضرات ہمارے ساتھ ملیں اور ہم کچھی عبادیوں میں دیاتوں میں گھوٹوں میں انٹیریل سیند میں خبر پختونخواہ میں پنجاب میں اس طرح کے ہم کام کریں دوسری بات اختر بھائی میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری حکومت کا یہ فرض بنتا ہے ان کا یہ کام ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان میں غریب اس وقت کس طرح کے زندگی گزار ہیں آپ دیکھیں کہ تیل پکانے کا جو تیل ہے وہ پانچ سو سے چھ سو روپے پر لیٹر ہو چکا ہے پیٹرول اور ڈیزل آپ دیکھ لیں آٹا دال چینی چاول دیکھ لیں کرائے دیکھ لیں بجلی کے گیس کے بل دیکھ لیں تو جو پندہ پندرہ بیس ہزار روپے سیلری لیتا ہے کبھی ہمارے حکومتی نامندے جائیں ان کے گھر پر جا کر دیکھیں کہ کیا حالت ہے آپ یقین جانی ہیں میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے گھروں میں ابھی بھی فاقع کشی جیسی زندگی گزار رہی ہے لیکن یہ ذمہ داری ہماری حکومت کی ہے حضرت عمر اتنے بڑے سپریم لیڈر تھے اکیس لاکھ مربع میل کی ان کے پاس سلطنت تھی آپ نے فرمایا کہ عمر کی حکومت ہے ایک دریا کے کنارے پر ایک کتہ بھی اگر بھوکا سو سویا ہے تو میری ذمہ داری اللہ کیامت کو مجھ سے پوچھے گا ہماری جو گورنمنٹ کتنے بڑے بڑے ادارے ہیں کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں کتنے بڑی بڑی سیٹیں ہمارے پاکستان میں لوگوں کے پاس تو کبھی انہوں نے یہ سوچا کہ ان کے بچے ملک سے بار تحریم حاصل کرتے ہیں ان کے وہ اچھی جگہوں پہ رہتے ہیں ان کے وسائل کیا ہیں ان کو بڑی بڑی اسپتالوں میں علاج ہوتے ہیں لیکن جن لوگوں سے وہ ووٹ لیتے ہیں ووٹوں سے دیاتوں سے کچھی عبادیوں سے کبھی مڑ کر دیکھا ان کو خدارہ میں تمام دوستوں سے اپیل کرتا ہوں مخیر ازرات سے بھی انجیوز سے بھی کہ سب مل کر جو غریب لوگ ہیں پاکستان میں ان کو غربت کی لکیر سے اوپر نکالیں تو اب آپ کا فیوچر کا کیا پلان ہے آپ کا کوئی جب جس چیز کی ضرورت ہو آپ کام کرتے ہیں ہمارا ہر سال الحمدللہ ہمارے کراچی میں تقریبا دس سے پندہ پگرامات ہوتے ہیں یہاں پر ہم جتنے ہمارے ورکر ہیں جو غریب لوگ ہیں جو ہم اس میں بلاتے ہیں ان کی ساری ضرورت کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں خاص طور پر خیبر پختونخواہ کے جو پاڑی علاقے ہیں زلزلہ زدگان والے جو علاقے ہیں ان میں انشاءاللہ ہم نے پہلے بھی بہت کام کی اور آج بھی کریں اور کرتے رہیں گے اور اللہ کی مربانی سے اللہ نے چاہا تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کے حوالے سے آپ کے ذریعے سے ہماری آواز مخیر اثرات تک بھی پہنچے گی اور ان ضرورت مند لوگوں تک بھی پہنچیں گی جس کو ضرورت ہوگی انشاءاللہ ہم سر رابطہ کریں گے اور ہم جو ہو سکے گا انشاءاللہ ہم اس کی مدد کریں گے اور ہمارا یہ پلان یہی ہے کہ ہم ساری زندگی انشاءاللہ اسطان افلائی کام کرتے رہیں گے اور آپ کا نمبر بھی ہم اس کے لئے چلا رہے ہیں جی بلکہ آپ سے جو ہے وہ رابطہ بھی کر سکیں اور یہ بہت ہے کہ آپ لاس میسج کیا دینا چاہیں گے مخیر حضرات کے لئے کومنٹ کے لئے دیکھیں جی میں تو چاہتا ہوں کہ ملک کے پاکستان میں انصاف اور عدل قائم ہو غریب کو غریب کا حق ملے اور اگر اللہ تعالی نے جس کو دیا ہے وہ اپنے اردگرد لوگوں کو دیکھیں غریبوں کو محتاجوں کو جو آپ کے گھر میں ماسیاں ہیں ڈریور حضرات ہیں جو آپ کے نوکر ہیں ملازم ہیں ان کی کیا ضرورت ہے آج اگر کسی امیر کے بچے کی یا بچی کی شادی ہوتی ہے تو کروڑوں لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں تو ہم اپنے اس لاکھوں کروڑیں جو ہمارے پیسے زائیں اور ہیں جسے اللہ تعالی نے قیامت کے لئے ان پوچھے گا اس میں سے ہم ان کا بھی خیال کریں ان کو بھی دیں اگر ہم امانداری سے بات یہ اختر بھائی اگر ہم اپنی زکاة تھی انصاف سے دینے لگ جائے تو پاکستان سے غربت ختم ہو جائے لیکن ہم اپنی زکاة بھی وہاں دیتے ہیں جہاں پہلے سے لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے یا نام کے لیے یا کسی دکھانے کے لیے چلیں بہت شکریہ آپ کا حاج مارفان صاحب ہمارسہ موجود رہے ہم نے کوشش کی کہ آپ کی جو ختمات ہیں سماجی ختمات ان کو ہم مجاگر کرسکیں حاج رفاقہ صاحب آپ کا ہی بہت شکریہ ہمارسہ موجود رہے انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کو نیکس ٹائم بھی کسی پروگرام میں پہ مزید انوائٹ کریں تاکہ اس پہ مزید بات ہو سکے اور ناظرین آپ نے گفتگو سنی اگر آپ بھی ہمیں کوئی حقائق بھیجنا چاہتے ہیں یا ہماری ٹیم کو اپنے ہاں انوائٹ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی ایونٹ میں یا اس کو ہائلائٹ کرنے کے لیے تو ہمارا رابطہ نمبر اسکرین پر آ رہا ہے جو کہ ہے 031 55 44 1165 یہ نمبر صرف واتس ایپ میسج کے لیے ہے اور کال کے لیے ہمارا نمبر ہے 0300 364 2759 اپنا خیال لکھئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ